جی ایس ایم زون میں سبھی دوستوں کو اسلام علیکم فرنڈ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے دوستو ہماری جو آج کی ویڈیو ہے وہ ریال می کے بارے میں ہے دوستو ہمارے پاس جو ریال می کا موڈل ہے وہ سی تری آر ایم ایکس ٹونٹی ٹونٹی تو دوستو اس میں مسئلہ کیا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو موبائل ہے یہ آٹو ری سٹارٹ ہو رہا ہے اور اس پہ لکھا کیا آ رہا ہے تو میں دکھاتا ہوں کہ آپ کے سامنے تاکہ آپ بھی دیکھ سکیں تو دوستو اس کے پاس پانچ سیکنڈ کے بعد یہ آٹو ری سٹارٹ ہو جاتا ہے اگر آپ کے پاس بھی ایسا ہی کوئی موبائل ہے ریال می کا میرے پاس جیسا کہ مارڈل سی تری ہے تو آپ کے پاس کوئی بھی مارڈل ہو اور مسئلہ یہ آ رہا ہو تو آپ اس کو بالکل اکے کر سکتے ہو یہ کیسے اوکے ہوگا یہ سبھی کچھ جانیے آج کی ویڈیو میں تو چلیے دوستو آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام ان دوستوں سے ایک غزارش کروں گا جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں تو دوستو آپ نے کرنا کیا ہے سب سے پہلے آپ نے موبائل کو کمپیوٹر کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے اور آپ کا جو کمپیوٹر ہے وہ ٹریور میڈیا ٹیک یو ایس بی پورٹ شو کرے تو آپ کا موبائل کبھی بھی ٹھیک ہونے والا نہیں ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے ٹریورز کو دوبارہ انسٹال کرنا ہے کیونکہ آپ اس سے فلیش نہیں کر سکتے تو دوستو آپ جیسا کہ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس ٹریور شو ہو رہے ہیں میڈیا ٹیک یو ایس بی پورٹ فائب تو دوستو یہ بلکل پراپر ڈریور انسٹال نہیں ہوئے اس میں ریالمی کے تو ہم ریالمی کے جو ڈریور ہیں وہ انسٹال کرتے ہیں اور ڈریور انسٹال کرنے کے بعد ہم دوبارہ اس کو پیسی کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اب پورٹ کیا شو کروا رہی ہے تو ہم نے ڈریور انسٹال کر لیے ہیں تو دوستو ہم دوبارہ کنیکٹ کرتے ہیں تو آپ دیکھیں ہمارے پاس میڈیا ٹیک یو ایس بی پورٹ وی سولہ بتیس بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس اب شو ہو رہے ہیں ڈریور میڈیا ٹیک یو ایس بی پورٹ وی ون سکس تری دو اور ہمارے پاس جو قوم ہے وہ فور ہے تو دوستو بلکل آپ کو پاس ایسے ہی ڈریور شو ہونے چاہیے ہیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جو کہ ریالمی کا افیشل ٹول ہے آپ کے پاس امید ہے ضرور ہوگا تو آپ اس کو اوپن کریں اور اوپن کرنے کے بعد آپ کو پتہ ہے کیا کرنا ہے اگر آپ کے پاس اپنا ٹول ہے اگر آپ کے پاس یہ ٹول موجود نہیں ہے تو آپ بلکل پریشان نہ ہوں میری ویڈیو کے نیچے میری ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کو میرا ویٹس اپ نمبر ملے گا آپ مجھ سے کنٹیکٹ کریں میں آپ کا یہ مسئلہ حل کیا دیتا ہوں اور آپ نے بلکل بھی ٹینشن نہیں لینی ہے آپ مجھ پہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں میں آپ کا یہ مسئلہ بلکل حل کر کے دوں گا تو دوستو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جو فائل ہے تو لیجئے ہم نے یہ ڈیویر جو تھے انسٹال ہو چکے ہیں اب ہم نے جو فلیشنگ سٹارٹ کر دی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری جو فلیشنگ ہے وہ آپ کے سامنے سٹارٹ ہو چکی ہے اور جیسے ہی یہ فلیش ہوتا ہے تو ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہمارا جو موبائل ہے وہ فلیش ہونے کے بعد پراپر حل ہوا یا نہیں یا اب کی بار بھی یہ جو ویریفکیشن کا مسئلہ ہے یا آٹو ری سٹارٹ کا تو وہ برقرار ہے یا نہیں جیسے ہی ہمارا موبائل فلیش ہوتا ہے میں آپ کو بلکل مکمل ویڈیو دکھاؤں گا نہیں کروں گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو موبائل ہے وہ فلیش ہو رہا ہے تو دوستو آپ بھی ریالی میں کے افیشل ٹول سے اپنے موبائل کو فلیش کر سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے تو آپ ہم سے رابطہ کریں آپ کے پاس کمپیوٹر ہونا چاہیے تو دوستو آپ ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں جس سے ہماری حوصلہ فضائی ہوتی ہے آپ کا بلکل کچھ نہیں جاتا لیکن ہمارے حوصلے بڑھتے ہیں اور ہماری ویڈیو پہ کمنٹ ضرور کر دیا کریں تاکہ ہمیں پتا چلے کہ ہم کام اچھا کر رہے ہیں یا برا چاہے برا ہو کوئی مسئلہ نہیں آپ تنقید کریں ہمیں اس سے کچھ نہ کچھ حاصل ہوتا ہے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہماری جو ویڈیو ہے آپ لوگ کیوں نہیں دیکھ رہے یا آپ کو جو مسئلے ہیں وہ ہم کیوں نہیں حل کر پا رہے کیونکہ آپ اگر ہمیں بتائیں گے تو ہمیں پتا چلے گا نا کہ آپ کے پرابلم کیا ہیں بہت زیادہ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں ویڈس اپ پہ رابطہ بھی کرتے ہیں اور ہماری جتنی کوشش ہوتی ہے ہم وہی ان کے لئے کرتے ہیں اور جو ان کا مسئلہ ہے وہ لازمی طور پر ہم حل کرتے ہیں تو دوستو جیسا کہ آپ کے سامنے ہمارا جو موبائل ہے وہ فلیش ہو رہا ہے تو جیسے ہی یہ فلیش ہوتا ہے ہم آپ کو مکمل اس کی جو ڈیٹیل ہے یا آپ کو دکھائیں گے کہ یہ ہمارا موبائل آن ہوا ہے یا آٹو ریسٹارٹ پہ ابھی بھی سٹیل رکھا ہوا ہے تو لیجیے فرینڈ ہمارا موبائل مکمل فلیش ہو چکا ہے آپ کے سامنے ریالمی سی تھری آن ہو چکا ہے تو جیسے ہی آن ہوتا ہے ہم اس کی جو سیٹنگ ہوتی ہیں وہ کرتے ہیں تو لیجیے فرینڈ سب سے پہلے آپ نے سبان کا انتخاب کرنا ہے تو چلیے ہم انگلیش کو سیلیکٹ کرتے ہیں تو لیجیے ہم نے انگلیش کو سیلیکٹ کیا اور نیکسٹ کیا اس کے بعد ہماری کنٹری پاکستان ہے تو آپ پاکستان کو سیلیکٹ کریں اور نیکسٹ کر دیں کیونکہ ہم نے اس کو مکمل افیشل ٹول سے فلیش کیا ہے تو اس میں ایف آر پی کا آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا ایف آر پی اس کا بائی پاس ہو چکا ہے آپ نے جسٹ کنیکٹنگ یہ چیکنگ کرے گا اپ ڈیٹس اور اس کے بعد یہ آپ کے سامنے یہ تقریباً سیٹنگ جو ہیں یہ ہر بندہ آسانی کے ساتھ کر لیتا ہے لیکن بہت زیادہ دوستوں نے کہا تھا کہ یہ جو آٹو ری سٹارٹ کا مسئلہ ہے یہ فلیشنگ سے حال نہیں ہوتا تو دوستو میں نے آپ کو دکھانے کے لیے یہ مکمل فلیش آپ کے سامنے کیا ہے تو آپ بھی فلیش کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس افیشل ریل می ٹول نہیں ہے تو آپ ہم سے مدد حاصل کر سکتے ہیں تو دوستو آپ نے نیکس کر دینا ہے اور نیکس کے بعد اگین آپ نے نیکس کرنا ہے یہ سیٹنگ تو کوئی مشکل نہیں ہوتی جو مشکل کام تھا وہ فلیشنگ تھا وہ میں نے آپ کو آپ کے سامنے پوری ویڈیو کر کے دکھائی اور کہیں سے بھی میں نے ویڈیو یہ سکپ نہیں کی تاکہ آپ دیکھ سکیں اور آپ کو تسلیح ہو کہ بلکل یہ آٹوری سٹارٹ کا مسئلہ فلیشنگ سے ہوتا ہے آپ کبھی بھی کسی ایسے ٹول سے فلیش نہ کریں یا جیسے کہ جی ٹی جی پلس یا یو ایف آئی بوکس آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کا موبائل کھولنے کی آپ بلکل اس کو یو ایس بی کے ساتھ لگا کر آسانی کے ساتھ آپ اس کو فلیش کر سکتے ہیں تو دوستو اس سے آپ کا جو سیٹ ہے وہ بلکل محفوظ رہے گا کیونکہ اس میں کوئی ڈیڈ ہونے کا خدشہ نہیں ہے کیونکہ بہت زیادہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہمارے جو موبائلز ہیں وہ ایسے ڈیڈ ہو جاتے ہیں تو دوستو آپ افیشل ٹول سے اس کو فلیش کریں آپ کا موبائل کبھی بھی ڈیڈ نہیں ہوگا آپ نے یہ دیکھیں جی میل کو سکپ کر دینا ہے اور نیکس کر دینا ہے تو دیجی ہمارا جو موبائل ہے وہ کامیابی سے آن ہو چکا ہے تو دوستو اس میں لگے تمام یوزر کورٹ اور جو ویریفکیشن کا مسئلہ تھا آٹو ری سٹارٹ کا مسئلہ تھا وہ حل ہو چکا ہے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو پھر میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں اور میری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیجئے اجازت دعاوں میں یاد رکھئے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ